آمد سری ورکو نینی ہونے والی ہے رحمت کی بوچا رحمت کی بوچا اس ٹھک آمار جامے رحمت کی بوچا اس ٹھک آمار جامے اس ٹھک آمار جامے رحمت کی بوچا اس ٹھک آمار جامے رحمت کی بوچا اس ٹھک آمار جامے رحمت کی بوچا اس ٹھک آمار جامے کیوں کیوں سارف یہ آہ ہے سردار اس ٹھک آمار جامے 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 کمبے زین سے مرد مرد کو زندہ کیا چور تر پے جو آیا ولی کر دیا چور تر پے جو آیا ولی کر دیا تو بھی کشتی کو دریان سے باہر کیا رہ رہ جنبکہ رہ رہ نمام بن گیا کمبے زین سے مرد 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 کو زندہ کیا جو در پہ جو آیا بلی بن گیا دوبی کشتی کو دریہ سے باہر کیا راہے چندبت کا رینو ماں بن گیا ان کی یزمت مڑی ہے دم دار ہاتھوں پھین ان کی یزمت مڑی ہے دم دار سب لوگ سب لوگ ان کی یزمت مجھے مکم بیز نے مرد کو زندہ کیا چو در پہ جو آیا بلی بن گیا راہے چندبت کا رنو ماں بن گیا دوبی کشتی کو دریہ سے باہر کیا ان کی یزمت مڑی ہے دم دار سارے پیرا میں پیرو میں کیں کیوں کیوں نا رہے تقبیر نا رہے حساب شائر اکھنا محمود حساب ٹھیکا ہاں مرچہ کے سنے مسلمان محمود دین بھائی کیوں ہم لوگ چاہتے ہیں کیوں ہم لوگ چاہتے ہیں کیوں ہم لوگ چاہتے ہیں سنے گا خانے دین میرا چکمت گائیں گے وہ خانے دین میرا چکمت گائیں گے وہ خانے دین میرا چکمت گائیں گے وہ اپنی رہمت کا دریہ بھائیں گے وہ کیوں پیان کرتے ہیں بھائی 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 کیوں پیان کرتے ہیں اپنے جھنڈ میں سمیں کو پیٹھائیں گے وہ ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے خانے دل میں راجع مد گائیں گے وہ اپنی رحمت کا دریاں بہائیں گے وہ خانے دل میں راجع مد گائیں گے وہ اپنی رحمت کا دریاں بہائیں گے وہ خانے دل میں راجع مد گائیں گے وہ اپنے جھنڈ میں سب کو پیٹھائیں گے وہ ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے وہ ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے وہ مہمود پڑھتا انہتے سارکار مہمود پڑھتا انہتے سارکار مہمود پڑھتا انہتے سارکار اس ٹھیک ہاں مرجہ میں مہمود پہ پڑھتا انہتے سارکار تا اپنا را لگا دو ایک پار اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں سارے بڑیوں کے آرے سردار اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں تا اپنا را لگا دو ایک پار اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں سارے بڑیوں کے آرے سردار اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں سارے بڑیوں کے آرے سردار اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں اسے ٹھیک ہاں مری چاہ میں